السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوب چینل فرنٹ پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شارک آج ہمارا موضوع ہے اٹھاؤ اٹھاؤ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں؟ اٹھانا کیوں ضروری ہے؟ اٹھانے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ معاشرے میں اٹھاؤ کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ سب کچھ اور بہت کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں اٹھانے کی اپتدہ تو بچپن میں ہی ہو گئی تھی بھائی اسکول جا کے ٹیچنوں کے اٹھاتے تھے جو جتنا اٹھا رہے ہیں ان کے وہی کلاس میں اتنا آگے ہے اٹھانا تو انسان کی فطرت میں ہے بس اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے میں نے کہا نا یہ ایک آرٹ ہے کس وقت کس طریقے سے اٹھانا چاہیے؟ یہ نہیں ہے ہر وقت لٹکے میں تو بھائی بولے گا بچپکو ہو گیا یہ تو اٹھانا ایک کلا ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے جہاں کسی کو نہیں آتا اٹھانے کی بھی بہت طریقے میں آپ جتنا اٹھاؤگے اتنا اوپر جاؤگے چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو آج کے اس دور میں اٹھانا بہت ضروری ہے کام سے خالی کچھ نہیں ہوتا کہ مجھے تو اتنا کام آتا ہے ہاں پر پہنچ جاؤ گا میرا پروموشن ہو جائے گا آج کے اس دور میں کام سے زیادہ اٹھانا آنا چاہیے اٹھانے کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں پروفیشنلزم جی پروفیشنلزم بہتا ہے نا بہت بڑا پروفیشنل ہے حاصل میں پروفیشنل جو ہے نا وہ اسی وجہ سے کہ وہ اٹھاتا بہت اچھا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں بھائی اٹھا کے جیو بس جتنا اٹھاؤ گے اٹھنا اپڑ جاؤ گے اٹھاؤ سے لوگ بہت جلتے ہیں کنٹرول کنٹرول انہیں یہ بھر وقت آنا تم تو لٹکے رہتے ہو تم تو مارو ہم کو مارو ہم کو زندہ مات چھوڑو سالو ہم کوئی مندر کا گھنٹا ہے کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے بھائی تم بھی لے لو کسی نے مانا تھوڑی کیا تو اسی لئے کہتے ہیں بھائی اٹھا کے جیو بس جتنا اٹھاؤ گے جتنا اٹھاؤ گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا سب کا خیال لکھے گا اللہ حافظ ختم بائی بائی تاٹا گوڈ بائی نیتونی تاٹا گوڈبائی تاٹا